ناظر نگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظر نگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمتیرین خبروں کی تفصیلات لے گر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمتیرین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں حباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوستوں تو پھیلانی کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظر نگرامی آپ لوگوں کے مضبوطی ہے آئیے پہلے خبر کی جانی بڑھتے ہیں کلکتہ کا آرچکر اسپتال لگاتار سرقیوں میں اب اسپتال میں مالی بے ذابطگی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کیس درج کیا ایجنسی نے جان شروع کر دیا ہے اس کے دائرے میں اسپتال کی کئی افسران ہیں سی بی آئی کی طرف سکھی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر گیٹی نے اسپتال کی سابق پرنسپل سندیب بھوش اور دیگر کی متتکار میں ہوئی بیانہ مالی بے ذابطگیم کو لے کر منی لارڈنگ کا معاملہ دچ کر لیا ہے ہندوستان کی مشہور کمپنی ہندوستان یونی لیور لیمیٹیٹر کو انکم ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ میں زوردار جھڑکا دیا گیا ہے انکم ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ نے کمپنی کو تقریبا نو سو ترسٹھ کروڑ روپے ٹیکس ادا کرنے کا نوٹس جاری کیا جس سے شیر مارکٹ میں کمپنی کے شیرز کے قدر بھی گر گئی ہے راجستان کی جہودپور میں ایک پھر نابالک لڑکی کے ساتھ اجتماع اسمدری کا معاملہ سامنے آیا ہے گھر سے ناراض ہو کر نکلی چودہ سال کی لڑکی سے شہر کی مہاتمہ گاند اسپتال یہ ہاتھ میں زناکاری ہوئی ہے جس کے بعد لوگوں میں زبردست کو مقصہ دیکھنے کو مل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگوں نے ملک اس شامناک واقعی کو انجام دیا اور پھر سے بھی فرار ہو گئے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منزل میں اسے ایک مہاتمہ گاند اسپتال کا سابق ملازم بھی ہے دہلی کی وزیر اعلیٰ اور ان کے جوال کے عدارتی حضات میں وہ پھر توسی کر دی گئی دہلی کے راؤس ایونی کورٹ نے شراؤ پالیسیز متعلق سی بے ایک اس میں فیصلہ سن جس کے بعد انہیں تین ستمبر تک جل میں رہنا پڑے گا دہلی کی وزیر سہت عام آدمی پارٹی کے رہنما سورہ بھار دواز نے سنگین الزامات لگا تھے میں منگل کو کہا ہے کہ دہلی کی تمام پریشانیوں کے پیچھے بی جے پی کے ذریعے دہلی کو برباد کرنے کے لئے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کا ہاتھ ہے عام آدمی پارٹی لیٹر نے کہا کہ اس کی بہت سی مثال ہیں تازتی مثال آشا کرنشلٹر ہوم کی ہے جہاں چودہ لوگوں کی علمناک موت ہو گئی یہاں ڈاکٹروں عاملے کی شدید کمی تھی جس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں نابالی قسمدری کے اس میں سزا کاٹ رہے آسارام کو علاج کے لیے منگل کو مہراشہ لے جائے جارہا اس کے لئے مقام پوری سجل انتظامین سخت حفاظتی انتظامات کی ائرپورٹ کے طرف آنے والی گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے بی ایس پی یعنی بہوجن سماج پارٹی کے لکنو واقع دفتر میں آج ملک بھر کے سرکردہ پارٹی لیٹران وحد داران جمع ہوئے ہیں کیونکہ پارٹی کے قومی صدر کا انتخاب کیا جانا تھا اس کے لئے آج بی ایس پی کے قومی مجلس سے عاملہ کی میٹنگ طلب کی ہوئی جکھریون بارہ بجے شروع اس میٹنگ میں ابا پھر مایواتی کو پارٹی کا قومی صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا یعنی وہ بی ایس پی کی صدر برقرار رہیں گی غر کرنے والی بات یہ ہے کہ مایواتی گوشتہ اکی سالوں سے سہدے پر فائز ہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹر اور سینے کانگریس لیرر غلام احمد بی نے منگل کے روز جنوبی کشمیر کی زلانتنا کے دورہ سمجلی حقے کے لکاکزات نامزدگی داخل کر دیئے ہیں اس دوران جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تاریخ خورا کے علاوہ کارکنوں کے بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی سپریم کورٹ نے منگل کے روز دہلی شراب پالیس مقابلے میں بے آریس کے رہنمہ قویتہ کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں سی بے اور ای ڈی کی تفتیشی کاریوں پر سخت اعتراض کیا ان کے ترخی کار پر سوال اٹھائے خیال رہی کی تلنگانہ کی سابق وزیرالہ کی چندر شکر راو کی بیٹی کی ایک قویتہ پندرہ مارڈ سے پولیس حراست میں تھی جھارکنڈ میں اسمبلی انتخابات سے کب سیاسی حلچل کافی تیز ہو چکے یہ جہاں ایک طرف سابق وزیرالہ چمپے سورین کا معاملہ سرقے میں وہی دوسری تو اب بی جے پی کے سابق سینر رہنمہ اشون سینہ ایک مرد اور پھر مرکزی سیاست میں واپسی کی قواعد میں لگ گئے اس دن میں انہوں نے سابق وزیرالہ اٹل بیہاری واجبے کے نام پر نہیں پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا اس میں سلسلے میں شنسینہ کی قیادت میں پارٹی کی تشکیل کا فیصلہ ہزاری باگ میں اٹل بھی چار منچ کی میٹنگ میں کیا گیا بیہار میں اپوزیشن لیٹر سابق نائے وزیرالہ تیجس ویاد نے منگل کو ذات پر مبنی مردم شماری کے حوالے سے مرکزی حکومت کو حدف تنقید بنایا انہوں نے زور دیا کہ ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کا مطالبہ کافی پرانا ہے اور وہ حکومت کو اسے گرانے پر مجبور کریں گے دنیا بھر میں اس وقت منکی پاکس کے قطرے سے خوف کا ماحول ہے ہندوستان میں بھی اس مرض سے راحت اور بچاؤں کے لئے سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے اس درمیہ ہندوستان کے سیمنس ہیلتن سے منکی پاکس سے لڑنے کے لئے اپنا دیسے آرٹی پی سے آرٹیشٹ کر تیار کر لیا ہے اس پر سی ڈی ایس سی او نے بھی اپنی مہر ثبت کر دی ہے کمپنی نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے منکی پاکس سے لڑنے کے لئے مصبت محل قرار دیا ہے ہریانہ میں اکمہ اکتمبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کو لے کر کانگریس پوری طرح سرگرم ہے سلسلے میں پارٹی نے سبھی نوے حلقوں کے لئے آئی درخواستوں کی کارچھاٹ کم کام مکمل کر کے پینل تیار کر لیا ہے اس کی تحت پچیس ستی سیٹ اے ایسی ہیں جن کے پینل میں صرف ایک نام رکھا گیا ہے جبکہ اتنی ہی سیٹ اے ایسی ہیں جہاں دو ستی دعویداروں کے نام شامل کیے گئے ہیں کچھ کو چھوڑ کر زیادہ تر موجود آرہا کے ناسمبلی کو ٹکل مننے کی امید کی جا رہی ہے بھارتیہ کسان یونین نے اپنے مطالبات پر ایک ہون ستمبر سے تحریک چھڑنے کا اعلان کر دیا ہے تنظیم کے قائدی نے فیصلہ برنالا میں ریاست ستے کی اجلاس میں لیا کسان رہنوں کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم نے ستہیں سے اکتیس اگرز تک پنجاب بھر کے ڈی سی دفاتر کے سامنے اتجاج کرنا تھا جسے اب اس لئے مخرق کر دیا ہے کہ ان کے پنجاب حکومت کی جانی سے اسمبلی کا اجلاس ایک ہون سے چار ستمبر تک ہوگا اس کی وجہ سے کسان تنظیم نے اب ایک ہون ستمبر سے اپنے جدو جہد کو چندیگرد منتخل کر دیا ہے جھارکن کے سابق وزیرالہ چھمپے سورین نے کل 26 اگرز کو مرکز وزیر داخلہ ہمیشہ سے ملاقات کی سعادی واضح ہو گیا کہ چھمپے سورین بی جے پی میں شامل ہوں گے ملاقات کی طوران آسام کے وزیرالہ اور جھارکن میں بی جے پی کے شکر شریک انچارج ہیمنتہ بسوہ سرما بھی موجود تھا بھارتی اجندہ پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اور اداکارہ کنگنہ رناوت کے کسانوں سے متعلق متانہ بیان نے سیاسی حلچل پیدا کر دی سیونت کسان مرشا کے علاوہ کانگریس آم آدمی پارٹے اور دیگر پارٹیاں کنگنہ کے بیان پر بی جے پی پر شدید حملہ آور ہیں اسرائیلی انتہا پسند وزیر قومی سلامت اعتمار بن گوئر فلسطینوں کے خلاف انتہانہ پسندانہ بیانات دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر اشتیارنگیس بیان دے دیا ہے لاکو فلسطین اور عربوں کے لئے اپنے اشتیارنگیس خیالات میں انہوں نے ایک ریڈی انٹریوی میں تجویز پیش کی کہ اگر ممکن ہوا تو مسجد اقصہ کی کامپورن میں ایک یہودی عبادتگاہ بنائیں گے امریکہ کی مشہور کاروباری شخص سے ایرموس نے پیر کو کہا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی کی صدادتی امیدوار کمل آہی رستہ در منتخب ہوتی ہے کینیڈین حکمت نے ایک ایسا فسلہ ہے جسے وہاں رہنے والے ہندوستانی دیگر غیر ملکی افراد کی مشکلات بڑھنے والے جسٹٹورو نے پیر کو اعلان کیا کہ کنیڈا میں آجزی طور پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں کمی کی جائے گی اس فرص لے گبراہ راست اثر وہاں کام کرنے والے ہندوستانی وجوانوں پر پڑے گا چونکہ ہندوستانی طلبہ کے ایک بڑی تعداد وہاں اپنا گزار کرنے کے لیے کام کرتی ہیں وزیراعظم نیند مودی نے کل یعنی 26 اگرش کو امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کی دونوں رحموں کے درمیان فون کال پر بات چیت ہوئے اس دورہ انہوں نے اہم اومو پر تفصیلی تبادلے خیال کیا ہے ہندوستانی وزیراعظم نے سوشل میڈیا پیٹ فارم ایکس پر اس بارے میں معلومات دی انہوں نے پوشٹ میں بتایا آج میں نے جو بائیڈن سے فون پر بات کی ہم نے یوکرین کی صورتحال سمیت مختلف علاقہ و عالم مسائل پر تبادلے خیال کیا میں نے امن اور استحقام کی جلد واپسی گل ہندوستان کی اکمل حمایت کا یادہ کیا روسی ازادت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے رات کے وقت یوکرین کے ہوائیڈے کی بنیادی دھانچے پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید اسلیہ و ڈرون سے حملہ کیا ہے زیمبیا میں ایک کان بیٹھنے سے نو افراد کی حلاق ہونے کے خبریں آ رہی ہیں سوڈان میں جن سے اب تک شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے جانے نقصانی ایک سو بتیس کو پہنچ چکی ہیں مغربی سوڈان میں شمالی دارے فورد ریاست میں واقع فشیر پناہگزین کیمپر خوبت الحرقہ کے توقھانے کے حملوں میں پچیس افراد کی حلاق ہونے اور چالیس افراد کی زخمیں ہونے کے خبریں آ رہی ہیں لبنان کی جنوبی قزموں المقادل اور شیخین پر ظالم دہشہ اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں چار افراد کی زخمیں ہونے کے خبریں ہیں مغبوضہ مغربی کنارے کے فلسطین قضوے اور فلسطینوں کے رازے آتے آنے والے اسرائیلی خابضوں کے حملے میں ایک شخص شہید اور تین افراد کی زخمیں ہونے کی خبریں مل رہی ہیں فلسطین ایوان صدر نے اس بات پر زودہ اسرائیل کی انتہائی دائیں بس وکر قومی سلامتی وزیر بن گوئر کی جانب سے مسجد اقصہ میں یہودی عبادتگاہ کی تعمیر کا مطالبہ انتہائی خطرناک ہے فلسطین کی سرکاری خبر اصائی جنسی متعبی سرات تجمان نبیل ابو ردینہ نے اپنی تحریری بیان میں کہا ہے کہ فلسطین آوام یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ مسجد اقصہ کی تشاقص کو کسی خصف کا نقصان پہنچے کیونکہ مسجد اقصہ ایک سرک لکیر ہے اسے کبھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ناظرین اقصہ میں آج کی بات خاص بات میتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ کو اس ملاقات ہوئی مجھے اجازے سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات